زندگی میں اچھے دوست مل جائنا تو یہ سب سے بڑی انویسمنٹ ہوتی آپ کی کیا ماما بھی آپ کی بہت اچھی دوست تھی ہاں بیٹھا بہت اچھی دوست تھی میرے اس سے ہر بات سمجھتی تھی بغیر میرے کچھ کہے پتہ نہیں کیسے جان لیتی تھی وہ سب کچھ جی نور بیٹھا یاں بیٹھی ہو تم کیا بات ہے بیٹا اس طرح کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو گھر میں اتنے لوگ ہیں ان سے بات کرو یہ کیا بات ہوئی سکول گئے گھر آکے پڑھائی کی کھانا کھایا پھر سو گئے بابا جب دو چار باتوں کے بات بات ہی ختم ہو جائے تو کسے کیا ہی بات کرو میں ویسے بھی گھر میں ہوتا ہی کون ہے آپ بھی نہیں ہوتے اور پوپو بھی آج کل بیزی ہیں تو ہاں یہ بات بھی ہے اس نے اپنا اکیلا پندور کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مصروفیات پال رکھی ہیں اسی لئے تو کہتا ہوں دوست بناو اگر زندگی میں اچھے دوست مل جائے نا تو یہ سب سے بڑی انویسمنٹ ہوتی آپ کی کیا ماما بھی آپ کی بہت اچھی دوست تھی ہاں بیٹھا بہت اچھی دوست تھی میرے اس سے ہر بات سمجھتی تھی بغیر میرے کچھ کہے پتہ نہیں کیسے جان لیتی تھی وہ سب کچھ تو کیا ماما بھی اپنے بابا سے ہوت نہیں قریب تھی جتنا میں آپ سے ہوں ہر بیٹی اپنے باپ سے ایسے ہی قریب ہوتی ہے لیکن ہر بیٹی اپنی ماں کا عکس بھی ہوتی ہے بابا میں نے دیکھا ہے آپ کو ماما کی پچھرز دیکھتے ہوئے کافی خاموش سے ہو جاتے ہیں آپ کیونکہ آپ بھی جانتے کہ ان کا عکس تو مجھ میں موجود ہوتی نہیں ہے میں تو بس اپنے بابا کی بیٹی ہوں گیتھر ہو موسیقی 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 موسیقی